اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی حاضرین مجلس احباب گرامی سامعین و سامعات انسان کی فطرت میں اور نیچر میں اللہ نے ہوا سے خمسہ کے ساتھ اکل شعور دانائی علم اور معرفت کو جوڑ کے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ یہ دنیا کے مختلف درجات کیٹاگریز کا تعین کرتا ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے کانوں سے سنتا ہے دل سے اور دماغ سے سوچ سمجھ اکل اور دانائی سے یا اس کا اقرار کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تصدیق اور تقذیب کے مابین یہ انسان کی زندگی گزرتی ہے میں آج کی ملاقات کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا اہدہ ہے وہ نبوت کے بعد نبوت کی تصدیق کرنے کا ہے اور کرنے والے کو صدیق کہتے ہیں تقذیب کرنے والے جیسے کفار ان میں کیٹاگریز ہیں کوئی بڑا امام ہے کوئی چھوٹا امام ہے بڑے بڑے لوگوں نے دین کی مخالفت کی مگر ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں نمرود جیسا مقام کوئی نہ پاسکا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے مدد مقابل فیرعون جیسا کوئی کھڑا نہ ہوا خزانے بڑے تھے مگر کارون کے خزانے انجینئرز بڑے تھے مگر حامان کی انجینرنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد مقابل بڑے لوگ کھڑے ہوئے مگر ابو جہل جیسا نام کسی نے نہیں کمایا دشمنیوں میں بڑے بڑے لوگ اترے لیکن ابو لہب جیسا گھٹیا کام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت اور توہین شاید کسی نے نہ کی جیسے مخالفتوں میں نام مقام رتبے اور درجے ہیں اسی طرح تسلیم کرنے والوں کے ایمان والوں کے ماننے والوں کے بھی نام رتبے ان کا ایک تعین ہے میں انسان کی انسانیت کے دو پہلوں پہ حیران ہوں اور میری آج کی یہ ملاقات اسی سے جوڑی رہے گی اور اسی کے ارد گرد گھومے گی بیسمی صدی میں اس کے میٹ میں جا کے انسانوں نے ایک گروہ اور جماعت کے ساتھ ایک گروپ کے ساتھ مل کے گنیز بک ورڈ ریکارڈ کے تعین کے لیے یہ شائع کری کہ اگر کسی انسان کے بارے میں چیز کے بارے میں پتا چلے کہ اس کا کوئی مدد مقابل نہیں ہے تو یہ ریکارڈ اس کے نام جائے گا وہ طاقت میں ہو وہ قوت میں ہو وہ انچائی میں ہو وہ لمبائی میں ہو وہ غصت میں ہو میں ویسے تو آج ملینو ریکارڈ اس میں درج ہیں اور تب سے لے کے تاحال یہ چھپ رہی ہے انیس سو اکاون سے موٹے موٹے چنگ ریکارڈ جن کے اوپر انسان مان کے بیٹھا ہے تسلیم کر کے بیٹھا ہے مگر وہ کتاب جو چودہ سو سال پہلے رب نے لوہِ محفوظ سے قرآنِ مجید جبریلِ امین کے ذریعے عرشِ برین سے اہلِ زمین کے لیے ریکارڈ بناتے ہوئے دنیا میں بھیجی تھی غیر مسلم تو غیر مسلم ٹھہرا کلمہ پڑھنے والا بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں آئیے چند مثالیں میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ ذرا پڑھئے گا جا کے یہ کتاب جس کا میں نام لے چکا جب یہ بات کرتی ہے تو میں نے چیک کرا کہ دنیا میں سب سے بڑا سمندر کون سا ہے یہ ٹائٹل کس نے جیتا انسانوں نے آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا محسوس کرا کہ باہر القاہل جتنا بڑا کوئی اور سمندر نہیں ہے گنیز بک میں بطورِ ریکارڈ درج ہوا دنیا نے تسلیم کرا اور مان لیا میں آگے چل کے ذکر کروں گا کہ اگر رب کی کتاب رب کا قرآن اللہ کی وحی مصطفیٰ کی زبان وما ینتکو انیل ہوا ان ہوا اللہ وحیوں یوہا وہ کوئی ریکارڈ بیان کرے تو ہمیں تسلیم کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں کچھ پریشانی ہوتی ہے میں اس حوالے سے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کر چکا ایک مثال لیتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے طیب طاہر پاکیزہ نفیس نیٹ اینڈ کلین دین اور طبیعت دی تھی اس میں کہا کہ اگر تمہارے مشروب میں مکھی گر جائے تو جب یہ گرتی ہے تو بیماری والا پر ڈبوتی ہے اس کے دوسرے پر میں قدرت نے شفا رکھی ہے اور اس کی انٹی دوا رکھی ہے آپ اس کو پورا ڈبو دیں جس پر میں دوا ہے جب وہ ساتھ جائے گا تو یہ جو بیماری ہے اسی کا علاج اس کے ڈبونے میں ہے اب اس کو نکال کے پھینک دو گارنٹی میں دیتا ہوں کہ مشروب اب ٹھیک ہے دل مانے تو آپ پی سکتے ہیں زبردستی نہیں ہے کلو حلال انتیبن یہ حلال ہے مگر دل مانے تو پی لیجئے زبردستی نہیں ہے پوری دنیا پورا ہے کفر اپنے اکل کے اوپر کھیلنے والے میرے محبوب کے اس جملے پہ طب پہ وحی پہ شریعت پہ اللہ کی بنائی ہوئی مکھی جس کے بارے میں وحی نے آکے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تسلیم کرنے کو راضی نہیں باتیں کرنے لگے گھن آنے لگی جی متلانے لگا الٹیاں کرنے لگے ہائے ہائے مکھی مگر جب ان کے کسی عام انسان نے سائنسدان نے کہا کہ پانی میں جرہ سیم ہوتے ہیں خردبینی معاینہ کیا نظر آئے کہا اُبال لیا جائے تو ختم ہو جاتے ہیں ہم نے اُبالا لیکن جب اس اُبلے ہوئے پانی کو پھر دیکھا تو خردبین کے اندر وہ لاشے تو ساری اندر تھی وہ گھٹرگوں کر کے سارے پی گئے ایک حکیم پہ طبیب پہ سائنسدان پہ یقین کر لیا لیکن ایمان والوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی والی حقیقت کو نہیں مانا جو آسمان سے رب نے بھیجی تھی یہ دہرے میار ایمان کے اوپر سوالیاں نشان ہیں اسی طرح گنیز بک ورڈ ریکارڈ متعین کر رہی ہے میں یہاں پہ دوسری مثال لانا چاہ رہا ہوں میں نے پتہ کر رہا کہ ایشیا کا سب سے بڑا دریہ کون ہے جواب آیا یونگزی ہے یہ ایشیا کا سب سے بڑا دریہ ہے کیوں اس کی لمبائی ماپی گئی چھ ہزار تین سو کلومیٹر نکلی میں نے پتہ کر رہا کہ اس سے بھی کوئی بڑا ہے جی جواب آیا کہ دنیا کا سب سے لمبا دریہ دریہ ایمازون ہے ورڈ ریکارڈ بنا گیا کیونکہ لمبائی چھ ہزار چار سو کلومیٹر ہے ایک سو کلومیٹر اوپر بڑھ گئی اس کو کوئی کراس نہ کر سکا لہٰذا ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے یہی بات پوچھی کہ پاکستان کے اندر سینتیس دریہ ہے ٹاپر کونسا ہے جواب آیا دریہ سندھ ہم نے مان لیا بڑے بڑے اور دریہ آئے مگر نیل جیسا افریقہ کا دریہ وہ شان وہ رتبہ وہ تاریخی حیثیت کوئی اور دریہ نہ پاسکا ہم نے تسلیم کر لیا اراک میں دجلہ بھی ہے لیکن فرات جیسا رتبہ کوئی اور دریہ نہ پاسکا حضرات یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں اور ساتھویں نمبر پہ دیکھتا ہوں کیونکہ آبادی کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بڑا ملک ریکارڈ کون بنا رہا ہے جواب آیا فی الحال چائنا آنے والے سالوں میں شہد انڈیا نکلے آگئے لیکن چائنا ہم نے مان لیا کیونکہ گنیز بک اس کو تسلیم کر رہی ہے مسلمان ملکوں میں سب سے بڑی آبادی کس کی ہے ریکارڈ بنایا انڈونیشیا نے ہم نے تسلیم کر لیا ساتھ بڑے آزموں میں سے بڑا بڑے آزم کون سا ہے ایشیا سر فہرست رہا ہم نے تسلیم کر لیا حضرات اسی طرح میں نے دنیا کے بڑے بڑے اجدہا اور سامپو میں جب نام دیکھا افریقہ کا ذہن میں آ رہا تھا لیکن گنیز بک کے اندر ریکارڈ بنا گیا ملیشیا کا چھبیس فٹ تین انچ یا چار انچ لمبا اجدہا جسے رہیشی آبادی میں سے پکڑا گیا دنیا نے مان لیا بات آلو کی آئی مہران ہو آلو بھی آئے تو ریکارڈ بنایا ہم مان لیں کہا گیا کہ نیوزی لینڈ میں یہ سب سے بڑا آلو پیدا کیا گیا کسان کی تصویر دی گئی آلو ساتھ میں بنا کے بتایا گیا دنیا مان گئی قدو دنیا کا سب سے بڑا کہاں ہے پچیس سو پونڈ کیلی فورنیا کے اندر یہ ریکارڈ بنا کے گینیز بک میں درج ہوا ہم نے مان لیا حضرات یہ ساری چیزیں کرتے کرتے بات جنگل پہ آگئی کہ سب سے بڑا جنگل کون سا ہے ایمازون کے اوپر آکے گینیز بک نے مہر لگائی ہم نے مانا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم پہلے نمبر پہ کون سے آئے چائنہ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا قبرستان نجف عراق میں دنیا کا سب سے بڑا سہرا ہم نے اسے بھی مانا کہ عرم میں دنیا کا سب سے بڑا تیارہ چائنہ کا اینٹو نوف دو سو پچیس گینیز بک میں ریکارڈ بنا گیا پہلے نمبر پہ ہے تو ہم مانتے چلے گئے حضرات میں دیکھتا ہوں کہ رکبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک پہلے نمبر پہ کون سا دنیا مان رہی ہے کہ رشی ہے دنیا کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے میکسیکو ہے سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے پہلے نمبر پہ پیرس ہے گینیز بک آف دا ریکارڈ اگر کوئی بیان کرتی ہے دنیا سب سے تو ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں مگر اگر قرآن کہے کہ سب سے پہلے نمبر کے اوپر اگر کوئی ہستی ہے تو وہ غارِ ثور میں ہی ہے اور وہ صدیقِ اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوری پریشانی ہونے لگے بچوں کو نہ بتائیں نہ پڑھائیں نہ سنو تلک میں اس وقت سورہ زمر میں ہوں چوبیس ہمہ پارہ ہے اللہ کہتے ہیں فَمَنْ عَذْلَبُ مِمْ مَنْ قَذَبَ عَلَى اللَّهِ دنیا کے بڑے بڑے ظالم آئیں گے مگر اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو رب پہ جھوٹ بولے جو رب کو جھٹھلائے وَقَذَّبَا بِسْصِدْقِ جو سچائی کو اور تصدیق کو جھٹھلائے اِذْ جَاءَهُ جب اس کے پاس وہ حقیقت آ جائے حضرات حق کو آنے کے بعد جھٹھلانے والے سے بڑا دنیا میں ظالم کوئی نہیں یہ تمہید باندھی اللہ نے یہ کہنے کے بعد سورہ زمر میں گروہ اور جماعتوں اور جتھوں کا تذکرہ کر کے اللہ اس سوچ اس فکر اس نظریے اور عقیدے کا انجام بتاتے ہیں وہ بھی سنی ہیں عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَلْ لِلْكَافِرِينَ حق کو جھٹھلانے والے حقیقت کو رد کرنے والے صدق کو صداقت کو انکار کی نظر سے دیکھنے والے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اور تسلیم شدہ مسلمہ قوانین اور قوائد اور وحی کو رد کرنے والے ان بد نصیبوں کے مقدر میں جہنم کی آگ کے علاوہ اور کیا ہے اور ان کے لیے دنیا میں کفر کے علاوہ کوئی اور مہر نہیں میں ثبت کر رہا ہوں یہ انکاری ہیں یہ کافر ہیں وَلَّذِي جَعَبِ الصِّدْكَ لوگوں سنو وَلَّذِي جَعَبِ الصِّدْكَ جو سچ لے کے آیا جاؤ پڑو مفسرین لکھا ہے سب نے کہ اس سے مراد محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے یہ سورہ زمر ہے آیت نمبر تین تیس ہے یہ اوپر کا سبیکر چل رہے ہیں کوئی اور مسئلہ ہے وَلَّذِي جَعَبِ الصِّدْكَ جو سچ کو لے کے آیا وَلَّذِي جَعَبِ وَلَّذِي جَعَبِ پھر تصدیق کرنے والا ایک ہی نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ اُلَئِكَ وَلَّهُمْ مَا يَشَعُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ یہ جو چاہیں گے رب بھی نے عطا کرے گا جو چاہیں گے ان کی سوچ میں جو بھی آیا ملے گا ذالک جزاء المحسنین یہ نیکی کرنے والے ساتھ نبانے والے احسان کرنے والوں کی جزا ہے لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَعَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِي الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ حضرات قرآن پڑھتے جائیے تصدیق ہو رہی ہے صدیق کی آج بیس ہے جماعتہ تھانی یا کل اکیسے اور پر صوبائی سے اس ہستی کے حوالے سے یہ دن لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طریقے نظریے جو ذہنوں میں فیڈ کیا گیا اس کے مطابق لاتے ہیں بات کرتے ہیں مگر میں اپنے محسنِ عاظم صدیقِ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اکبر ہر مقام پہ ساتھ کھڑے ہونے والی اس ہستی پہ جب بات کر رہا ہوں تو میں گینیز بک کے حوالے کیوں دے رہا تھا کہ دنیا کی عام لکھی ہوئی کتاب عام بنے ہوئے بڑے بڑے اس کے اندر ریکارڈز کو تو مان لیا لیکن وہ ریکارڈ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بنے آپ نے گوائیاں سبت کی سوہ لاکھ صحابہ نے دیکھا وہی نے دیکھا آسمان نے دیکھا عرش بری نے دیکھا آسمان سے رب نے تصدیقے کر کے انہیں ہر میدان میں صفح اول میں سر فہرست رکھا میرے یار کو گوارہ نہیں تو پھر شک قرآن پہ ہونا چاہیے صدیقِ اکبر پہ نہیں میں کچھ اور بھی تیسوے نمبر پہ دنیا کا سب سے بڑا جو کرسٹل گار ہے گار بڑے ہیں میں جب گارے سور پہ آوں گا گارے ہیرہ پہ آوں گا وہ بھی کردار قرآن نے اور ریکارڈ بنایا ہے دنیا شاید نہ مانے بڑی بڑی گارے ہیں لیکن کرسٹلز کے اعتبار سے جو ریکارڈ بنا گئی ہے وہ سپین کے جنوب مشکر الہمیریہ کے علاقے پلپی کی گار ہے دنیا نے مان لیا دنیا کا سب سے بڑا آتش فشان ہوائی میں پھٹا ہوا یہ ریکارڈ دنیا نے مان لیا پینسل کا بنا ہوا سب سے بڑا جھولا ایک پاکستانی نے بنایا گینیز بک نے مانا میں ذکر کر چکا کہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان سندھ میں تھٹھا میں مکلی گینیز بک نے اسے بھی تسلیم کرا آٹھ کلومیٹر کی چوڑائی لمبائی اور احاتے میں دنیا کا سب سے بڑا بجلی پن گھر جو ہے پن بجلی کا لندن کے بہیرہ شمالی پہ مسنوی جزیرے پہ تعمیر کیا گیا دنیا نے مانا ان سارے ریکارڈز کو دیکھ کے میں جب دنیا کی اونچی ترین بلڈنگ کا ریکارڈ دیکھتا ہوں تو دنیا مانتی ہے کہ برجے عرب ہے یا برجے خلیفہ ہے اپنا ہی ریکارڈ اپنے ہی نے توڑا پہلے برجے خلیفہ بنا پھر برجے یعنی عرب بنا پہلے پھر برجے خلیفہ بنا مان لیا دنیا میں بڑے بڑے سائز کے قرآن لکھے گیا لیکن افغانستان نے یہ ریکارڈ جیتا توپر آیا کہ سب سے بڑا قرآن تیس اقسام کی خطاتی کر کے سات فٹ لمبا دس فٹ چوڑا دنیا نے دیکھا اور مان لیا دنیا کا سب سے بڑا درخت کہلی فورنیا میں نیشنل پارک میں دنیا تسلیم کر چکی ہے الجزائر میں سٹرابری کے کیک بہت بڑے بڑے بنے ہیں لیکن سٹرابری کے کیک بنے ہوئے ورڈ ریکارڈ الجزائر نے جیتا گینیز بک کے اندر یہ بھی آ گیا دنیا کے اندر یہ چیزیں چلتی چلتی میں دیکھ رہا ہوں سب سے بڑا جھولا کہا چائنہ میں میں نے پوچھا اسے بڑا کیوں کہا کہنے لگے کہ تیس سو فٹ بلندی پہ اس کا رکبہ ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے والا محراب تین سو اٹھائیس فٹ بلند ٹاور تین سو چوون اٹھ یا میٹر باز نے لکھا ہے بہرحال گینیز بک کے اندر دس ہزار اقسام پرندوں کی مگر ان میں ٹاپ کس نے کرا پتہ ہے وہ ہے وانڈرنگ الٹراس یا کچھ نے اور بھی اس کے نام ذکر کی ہے کہ اس کے پر سترہ فٹ پانچ انچ چوڑے ہیں پورا سال لگا تار اڑتا رہتا ہے کبھی بھی نہیں رکھتا سوائے صرف کھانے کے جب اس نے کچھ کھانا پینا ہے یا انڈے دینے ہے تو رکے گا وگر نہ ایک سال میں اتنا اڑتا ہے کہ پچھتر ہزار میل کلومیٹر نہیں دنیا کے دو چکر لگا لیتا ہے ہم نے اس حقیقت کو مانا مگر میں جب اقبال کے پاس آیا تو اقبال کہتا ہے پرواز تو دونوں کی اسی ایک جہاں میں بڑے بڑے پرندے ہیں مگر شاہین تیرا مقام کون شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ اس پرندے میں صرف اڑان ہے یا سائز بڑا ہے شاہین کا سائز تو اتنا نہیں ہے لیکن شکار کرے تو تازہ کرے رہے تو بلندیوں میں رہے کوئی مخالفت کرے شاہین کے پیچھے کوئے لگتے ہیں مگر وہ پرواز نہیں کرتا آپ نے یہ پڑا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا اس کے اوپر آ کے ٹھونگے مارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بٹھا کے اتنی بلندی پہ لے جاتا ہے کہ وہاں جا کے آکسیجن ریٹ جب کم ہوتا ہے تو بڑے سارے کوئے آٹومیٹکلی مرنے لگتے ہیں پھر ان کی کان کان بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ سارا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ بڑے بڑے سام زہریلے سے زہریلے مگر جب پنجا ڈالتا ہے تو کالے سے کالے سامپ کی ساری حرکتیں قوتیں طاقتیں ڈنگ زہر نکال کے جس طریقے سے پکڑتا ہے شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ ڈائی لگاتا ہے سمندروں میں گہرے پانیوں میں سے جا کے شکار کر کے بچوں کو بلندیوں پہ کھلائے اقبال نے جب پرندو کی بات کری تو یہاں حضرات یہ تو دنیا کے میٹر ہے میں جب قرآن کی طرف بڑا ہوں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھرو آؤٹ احادیث میں مناقب میں جو رتبہ صدیق اکبر کو دے دیا ہے ساری دنیا بھی مل کے چھینے تو چھین نہیں سکتی برحال تعریف کا اپنا اپنا انداز ہے میں اپنی نوجوان نسل کو بالخصوص کہوں گا کہ بچوں پراپو گنڈا اس قدر زہریلا ہے اور اس قدر بار بار کیا گیا ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ فیرون اتنا بڑا ظالم نہیں تھا جتنا بڑا صدیق اکبر تھے نمرود کی کبھی کارون کی ہمان کی ابو جہل کی ابو لہب کی ممبر و محراب سے اتنی شناعت بیان نہیں ہوئی جتنی میرے نبی کے یار صدیق اکبر کی کی گئی مجھے یاد ہے پچھلے سالوں میں میں نے ان کے اڑھائی سالہ دور خلافت کے صرف غزوات کہ صدیق سوئے نہیں اڑھائی سالوں میں کفر کو کہاں کہاں کیسے کیسے دبایا اور محمد الرسول اللہ والذین ماءہو اشدہو علی الكفار رحماؤ بینہم کی عملی تفسیر بن کے کس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے نوازا اسلام کو پھیلایا اور کیسے کفر کو رنگیدہ یہ صدیق جانتا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ صدیق آیا تھا خیر مجھے جو سمجھانا ہے وہ آج ایک اور ہے میرے ساتھ ذرا جڑیئے یہ میرے سامنے کتاب اللہ ہے یہ قرآن مجید ہے اگر یہ قرآن کہے یہ قرآن کہے کہ ذالک الکتاب لا رئی بفی سارے مانتے ہیں نہیں ہے یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم مان لیتے ہیں یہ قرآن کہے وَاِلَاہُكُمْ اِلَاہُمْ وَاہِدْ تمہارا الٰہ وَاہِدْ سارے کہیں برحق ہے قرآن بولے قُلْ هو اللہ اَحَدْ اللہ السَّمَدْ لم يَلِد وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُ وَنْ اَحَدْ ہم تسلیم کریں قرآن جبرائیل کی امانت بیان کریں ہم مان لیں تورات کی صداقت بیان کریں یہ قرآن ہم مان لیں زبور کی حقانیت بیان کریں ہم مان لیں انجیل کی صداقت پہ تصدیق کریں ہم مان لیں لیکن اگر یہی قرآن ثانی اثنین اِذْهُمَا فِي الْغَار کہے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا اَفَتُومِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَاب وَتَقْفُرُونَ بِبَعْد وہ کچھ کو مانتے وہ کچھ کو چھوڑتے وہ یہ تو ہے اسی کی کتاب تھوڑا آگے چلیے اللہ کہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر بنایا تخلیق آدم کو ہم مان لیں رب کہے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا قرآن کہے بیان مان لیا جائے لیکن جب قرآن یہ کہے وَالَّذِي جَاءَ بِسْصِدْقِ وَسْصَدَّقَ بھی پہلے نمبر پہ مصطفیٰ اور ساتھ ان کے تصدیق کرنے میں پہلے نمبر پہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو تو دل میں کینہ آنے لگے نفرت آنے لگے سوالیہ نشان ہے حضرات آئیے قرآن کہے جنت سے آدم و ہوا کو نکالا گیا ہم مان لیں تفانِ نو کا تذکرہ قرآن کرے ہم تسلیم کر لیں ابراہیمی قربانیوں کا سلسلہ چھیڑے ہم تسلیم کر لیں قومِ یونس کے عذاب کا ذکر کرے ہم مان لیں قومِ لوت کی بربادی کا ذکر کرے ہم مان لیں قومِ عود کا بیان کرے قومِ عاد جنبِ عود علیہ السلام کی قوم قومِ عاد کا تذکرہ کرے ہم مان لیں اور اسی طرح جنابِ سالے کی قوم سمود کا ذکر کرے ہم مان لیں بنی اسرائیل کی یاوہ گوئیاں عوارگیاں بیباکیاں اور بغاوتیں بیان کرے ہم کہیں برحق ہے برحق ہے بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر کرے تو ہم مان لیں گائے کا ذکر کرے تو ہم مان لیں یہ اونٹ کا بیان کرے تو ہم مان لیں یہ پہاڑ کا ذکر کرے تو ہم مان لے مانتے ہو کہ نہیں دنیا کی سب سے اونچی چھوٹی مونٹ ایوریسٹ یہ تو مان لو لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا قرآن کہے کہ نبی کے یار تو لاکھوں ہیں مگر صدیق جیسا کوئی نہیں تو پھر پریشانی کی ہوتی ہے میں مومنوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے بڑے نہیں سمجھ سکے نہ سمجھے میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں آؤ بچوں ذرا نوجوان نسل پڑھو سنی سنائی پہ گزارے کر کے تم نے نبی کے سب سے بڑے یار کو یار سفر کو یار حضر کو یار غار کو یار مزار کو میرے پیمبر کی سب سے زیادہ محبت والی دل کی دھڑکن کو فیرون سے بھی بڑا کہ سمجھتے ہو قارون اور نمرود سے بھی بڑا ظالم جانتے ہو جھوٹھی روایات اور پراپو گنڈے پہ مبنی باتیں لے کے کیا سمجھ بیٹھے ہو اور میں مخاطب ہوں اپنے سارے پڑے لکھے بھائیوں سے انپڑوں سے کہ ذرا چیک تو کرو تھوڑا سا میار تو بناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی سچا مجھے ہے تو ملا دیجئے ملوا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سنتے نظریں جھکا لیتے ہو میں کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں میرے محبوب نے کہا نصر تو بررو بی مسیرہ تشار میں ایک مہینے کے سفر پہ ہوتا ہوں اور دشن پہ لرزہ تاری ہو جاتا ہے ستائیس غزوے گواہ بنا دیتے ہو کہ آپ نے سچ کہا ہے بدر لے آتے ہو اہد لے آتے ہو خندق لے آتے ہو خیبر لے آتے ہو سلح حدیبیہ لے آتے ہو فتح مکہ لے آتے ہو تبوک لے آتے ہو حوالے دیتے ہو کہ آپ نے جو کہا برحق کہا کم من فیعتن قلیل غلبت فیعتن کثیرہ چند لوگوں کے ذریعے رب بڑی بڑی طاقتوں کو جو ہے وہ مٹا کے رکھ دے تسلیم کر لیتے ہو ہزار کے مدد مقابل تین سو تیرہ کھڑے ہو گئے تھے دلیلیں دیتے ہو تسلیم کرتے ہو فرمان کس کا ہے آقا کا یار کس کے آقا کے دستہ کس کا ہے محبوب کا مجاہدین کس کے ہے محمد الرسول سلم کے سربراہی اور سپا سالاری کس کی ہے میرے مرشد کی تسلیم کرتے ہو اچھا جی یہ بھی تسلیم ہو گیا آقا فرماتے ہیں اور یہ حدیث آپ سب نے سنیا اور ساری دنیا مانتی ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَتُحُورًا میرے رب نے پوری روح زمین میرے نبی کے امتیوں کے لیے پاک بنا دی ہے سجدے کی جگہ بنا دی ہے سارے مانتے ہیں موٹروے کے اوپر بھی ہو نا تو مسلح نہ بھی ہو تو چادر دیاتوں میں کھیتوں میں فصلوں میں پہاڑوں پہ سہراؤں میں دریاؤں میں جزیروں میں سمندروں میں بحری جہازوں پہ ہوائی جہازوں میں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس حدیث کی تصدیق کر کے مانتے ہیں پڑھتے ہیں اُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِم مالِ غنیمت پہلوں کے لیے حلال نہیں تھا رب نے میرے لیے حلال کر دی رجیب ہے امتِ مسلمہ کلمہ پڑھنے والے میرے مرشد نے کہا انا سید و بلدِ آدم آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری انسان جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں سب کا سردار میں ہوں مانتے ہو جی آقا نے برحق کا ہے حضرات آقا کہتے ہیں انا خاتم النبیین انبیاء بڑے ہیں مگر ختمِ نبوت کا تاج رب نے مجھے پہنایا ہے سارے مسلمان مانتے ہیں فرمایا میرے محبوب نے کہا کل حوزِ کاؤسر کا ساکی میں ہوں اِنَّا آتَئِنَا کَلْ کاؤسر ہم مانتے ہیں مرشد نے کہا شافِ معاشر میں ہوں ہم تسلیم کرتے ہیں شفاعتِ کبرا کو مرشد نے کہا آقا نے کہا جنت کو سب سے پہلے میں کھلواؤں گا کلمہ پڑھنے والوں نے مان لیا آقا نے کہا علی حیدرِ کررار عصد اللہ شیرِ خدا ہے ہم نے کہا سچ ہے پیمبر نے کہا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے ہم نے تسلیم کر لیا میرے آقا نے اور آپ کے آقا نے بولا جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہے ہم نے کہا برحق میرے مرشد نے کہا ساری دنیا کے میرے یار مل جائیں صدیق تیرا مقابلہ کوئی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں میرے مرشد نے ٹھیک نہیں کہا میرا سوال ہر دھڑکنے والے دل کسے ہے اپنوں سے بیگانوں سے کلمہ پڑھنے والوں سے نہ کرنے والوں سے کہاں کھڑے ہو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے فرامین وہ مناقب وہ تذکرے وہ کتبِ حدیث جن کے اوپر محدثین نے زندگیاں لگا دیں میرے نبی کے ایک ایک یار نے مانا آپ کا انکار کیا ویلیو رکھے گا چوبیس ماں پارہ پڑھ لینا میں ذکر کر چکا ہوں صدق کا سچائی کا اور صدیق کا جس نے انکار کرا ہے دنیا میں بھی سزائیں اور قیامت کی بھی سزائیں تیار کھڑی ہیں اگر قرآن پر یقین ہے میرے ساتھ جڑیے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تذکرے کے بعد میں جس چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ آئیے حضرات رب جس کو بیٹا بڑا کر دے ساری زندگی گنتے ہو کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے میرا بڑا بیٹا ہے یہ میرا پہلا ہے صلاحیتہ کروڑ ہوں محبتیں لاکھوں دوسرے نمبر والا تیسرے والا چوتھے والا کبھی پہلے نمبر پہ نہیں آتا یہ بات یاد رکھئے گا یہ بات یاد رکھئے گا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے میں اڑھائی مرلے کا مکان کہیں بنا لوں نہ تو میں وہ کسی کو قرائے پہ دینے سے پہلے سو مرتبہ سوچتا ہوں بندہ غلط نہ ہو دو نمبر نہ ہو جھوٹا نہ ہو فرادیا نہ ہو قبضہ کرنے والا کوئی قبضہ مافیہ کا سرگنا نہ ہو گرو نہ ہو کرتے ہو کہ نہیں کتنی فکریں آؤ ذرا میرے ساتھ جڑیے جسے میرا رب خلیفہ بلا فصل بنا کے نبی کے بعد متصل نمبر لگا دے اس رب پر بھی یقین نہیں آگے بتائیے گا جسے نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں سترہ نمازوں میں اپنے مسلح کا جانشین بنا دیں تیری میری انا کیا کرے گی جب پیغمبر خود دے رہے ہیں مرو ابا بکر فلیسلی بن ناس رب چاہتا تو یہ سترہ نمازوں کی ہمت ویسے نبی کو دے دیتا جیسے کئی لوگ آخری نماز پڑھ کے مسجد میں ہی ان کا جو ہے وہ دم نکلتا ہے رب چاہتا تو میرے محبوب کی روح مسجد نبوی کے اندر مسلح پہ رب سلام پھیرنے کے متصل بعد رفیق العالی بھلا لیتے لیکن تیرے رب نے لگا تار سترہ نمازوں میں محبوب علیہ السلام سے حکم دلوا کے بلکل اس طرح ساتھ ہجرا ہے وہاں لیتے رہے آپ نے سترہ نمازیں اپنی لائف میں وہ نہیں پڑی ہیں بے ہوشی کے عالم میں تھے اور مسلح کس کو دیا ابو بکر صدیق کو اسے سجادہ کہتے ہیں جائے نماز کو تیری دربار کا بنایا ہوا سجادہ نشین ساری زندگی تسلیم کیا جائے میرے محمد الرسول صلیم کی دربار کا سجادہ نشین صدیق اکبر بنے تو تیرے کو پریشانی ہونے لگے میرے کو دکھ ہونے لگے حضرات بات یہی پہ نہیں ہے اس مسلح پہ میرے پیمبر کو رب نے پھر فجر کی نماز میں یاد رکھو آخری فجر کی نماز میرے محبوب نے پردہ آکے دیکھا کیا منظر تھا ایک ایسا بھی وقت آیا کہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے میرے محبوب ہوش میں آئے جناب علی اور جناب فضل بن نباس کے کندوں پہ پاؤں زمین پہ جو ہیں وہ گسٹ رہے ہیں کمزوری نہیف ہیں کافی اور آکر کے مسلح پہ ابو بکر کھڑے ہیں میرے پیمبر بائیں طرف ساتھ بیٹھ گئے ہیں صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے ہیں آپ نے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا مصطفیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں آپ نماز پڑھیں آپ کی قیادت میں ابو بکر اور ابو بکر کی قیادت میں پورے میرے نبی کے یار نماز پڑھیں دنیا میں کسی فلائٹ میں ایک پائلٹ ہوتا ہے دوسرا کو پائلٹ ہے پیچھے سے کسی سواری کو جتنی مرضی قد کاٹ ہو شان شوقت ہو علم ہو نالج ہو اسے نہیں بٹھایا جاتا کمپنی جانتی ہے مسلمہ کون ہے ہمارا پائلٹ کون ہے کو پائلٹ کون ہے ساتھ کس کو رکھا گیا ہے اگر ایک کو مسئلہ بنے تو دوسرا سنبھال لے میرے رب نے نبی کا مسئلہ خاتم النبیین کا مسئلہ مسجد نبوی کا مسئلہ امام الانبیاء محمد الرسول سلم کا مسئلہ سترہ نمازوں میں کوئی امام بنا کے صدیق اکبر کو کھڑا کر کے پیمبر کو ساتھ ملا کر کے دنیا کو بتایا یاب اللہ والمومنون ساری دنیا کے مومن اور اللہ اگر قبول کرتے ہیں تو صرف ابو بکر کو کسی اور کو نہیں نبی کے مسئلہ کا اصل وارث خلیفہ بلا فصل امیر المومنین بلا فصل اور خلیفت المسلمین بلا فصل ہے تو جناب ابو بکر صدیق لوگوں ذرا سوچنا ضرور میں کوئی ڈنڈا نہیں مار رہا کوئی چوٹ نہیں دے رہا کیا پڑھا آپ نے آج تک کیا جانا مزاجِ یار پہ کبھی یہ بات آئی نہیں جاؤ پتہ کرو تاریخ کو پوچھو کون ہے ابو بکر ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ میں سے مردوں میں سے عورتوں میں سے جوانوں میں سے بچوں میں سے میرے نبی کے قرون اولہ کے سب سے بڑے آسمان سے اتری ہوئی تصدیقیں اور جن کو ورڈ ریکارڈ بنائے جنہوں نے اللہ نے ان کے سامنے بطور امام اور خلیفت المسلمین خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر کو بنایا سوال لاکھ کے سوال لاکھ نے مانا ہے ایک بھی شخص ایک بھی جھوٹی روایت من گھرت روایت جالی روایت لاکر کے بیان کر کے تبرے کرنا یہ اور ہے مگر حق اور حقیقت اور شریعت کو دیکھ کے پورے مدینے میں ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا اور پوری اس وقت کی روح زمین پہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے صدیق اکبر ان کے امام تھے اور میرے نبی کے خلیفہ بلا فصل تھے تو آج تجھے مجھے کیوں پریشانی ہے میں مزید آگے بڑھتا ہوں آئیے میرے ساتھ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی ہیں امام کون ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری عمر کی خیر ہو عمر مان بیٹھا ہے تو عمر کہاں گبارہ ہے میرے نبی کا دہرہ داماد زنو ریند جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی بن کے کھڑا ہے خلیفہ اور امام امام بلا فصل خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کو تسلیم کر کے بیٹھا ہے تیرہ میرا کلمہ کون سا ہے اور کس کا ہے میرے نبی کا حیدر کررار علی مرتضی کا امام کون تھا مقتدی کون ہے مقتدی علی المرتضی یارو مرحب کو تو نم آنم علی نے تلوار لے کے ڈٹ گیا اتنا ہی کمزور ہو گئے تھے جناب علی المرتضی کہ ایک ساٹھ سالہ بوڑے بزرگ کے سامنے کہتے کہ نہیں ایسے میں ہتھیار پھینگی ہوں مرحب کے دروازے کو ہاتھ ڈالیں جا کبھی خیبر کو دیکھ مگر تیری میری یہ لڑائیاں پیش کی ہوئے یہ کردار قرآن کہتا ہے روحہ ماہو بینہم اپنوں میں عبریشم کی طرح نرم صدیق کہے اللہ اکبر پیچھے اتباع میں علی بھی بولے اللہ اکبر وہ قیام کریں وہ قیام کریں وہ رکوع کریں وہ رکوع کریں وہ سجدے میں جائیں یہ سجدے میں جائیں وہ تشاہد میں بیٹھے یہ تشاہد میں بیٹھے صدیق سلام پھیرے علی سلام پھیرے کس نے آپ کو یہ جنگیں دکھائی ہیں کہاں سے لائے ہو اللہ کے لئے کوئی کلمہ پڑھتے ہو قرآن سے جڑو حقیقت کو دیکھو رحمان سے جڑو مصطفیٰ سے جڑو صحابہ سے کسی ایک کو تو دیکھو یارو آپ کو پتا ہونا چاہیے مسجد نبوی میں مردوں کے پیچھے بچے اور بچوں کے پیچھے عورتیں تھی آپ کو پتا ہے خلیفہ بلا فصل مانا ہے ساری جھوٹھی من گھڑت روایتیں لا کر کے پیش کی گئیں میری نبی کی لخت جگر سیدہ فاطمہ صدیق اکبر کے پیچھے چھے ماہ نمازیں پڑھتی رہی ہیں جمعے پڑھیں وہ تو مان گئے علی مرتضی کے بیٹے جناب حسن ابن علی حسین ابن علی جنتی نوجوانوں کے سردار اڑھائی سال لگاتار ایک بھی نماز مسنی کی اگر کی ہو تو مجھے دکھا جو انہوں نے صدیق اکبر کی اقتداء میں نہیں پڑھی سارا تکیہ تھا یار ان کے پیار تھے ان کی محبتیں تھیں وہ ان کی عزتیں تھیں اور وہاں ماہو بین اہم کی گوائیاں ہیں ثانی اتنین ادھ ہما فی الغار ہے واللذی جعبی صدق و صدق بے اولائکہ ہم المفلحون اولائکہ ہم المتقون اولائکہ ہم الراشدون اولائکہ ہم الفائزون لاجتنی آیتیں ہیں ان میں سر فہرست رکھا ہے رب نے تو جناب ابو بکر صدق کو رکھا لیکن کون سمجھائے میرے یار کو کبھی تھنڈے دل سے آ میں تجھے سمجھاؤں صرف یہی نہیں ہے ان کے پیچھے پتا ہے میرے نبی کی جتنی بیویاں زندہ تھی جتنی دیر زندہ رہی ہیں اور جتنی دیر صدق اکبر زندہ تھے ان کی امامت اور خلافت کے ساتھ جڑ کے نمازیں بھی پڑھی ہیں امامت بھی تسلیم کی سیدہ غدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ سیدہ حفظہ کا سیدہ سودہ کا سیدہ زینب بنت جہاش کا کیونکہ زینب بنت خزیمہ میرے محبوب کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی سیدہ جوہریہ کا ام حبیبہ کا سیدہ سفیہ کا سیدہ میمونہ کا جا اٹھا اڑھائی سالہ ریکارڈ اٹھا خلیفہ بلا فصل بھی مانا ہے امام مصطفیٰ بھی مانا ہے اور اس مسلے کا جان نشین بھی مانا ہے صدق اکبر کو انہوں نے عزت دی ہے رتبہ دیا ہے تیری میری سوچ کا کس نے بگاڑی ہے یہ ایمان کی رون کے کون چین کے لے گیا ہے کہاں گئی تیری سٹڈی کہاں گیا تیرا متعلقہ کہاں گئی تیری تحقیق کہاں گئی تیری ریسرچ کھودنے پہ آئے دیکھنے پہ آئے تو سونے میں پرک لے کے کیرٹ کا انسہ ہے سمجھ نہ آئے تو میرے نبی کا سب سے پہلا یار وہی سمجھ نہ ہے ماننے پہ آئے تو مرزا قادیانی کا پہلا خلیفہ برحق مان لے ماننے پہ آئے تو قرآن کی ایک ایک خبر لے کے ہاں فلان 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 نہ ماننے پہ آئے تو چونکہ مسلک نے کبھی سکھایا نہیں ہمیشہ مخالفت بتائی ہے پیدا ہوتے ہوئے گھٹی میں شیخین کی مخالفت اور ان پہ لانت سکھائی ہے افسوس ہے ایسی سمجھ کے اوپر اور افسوس ہے ایسی عقل کے اوپر کہ پانچ دس کا نوٹ دس بیس سو کا وہ تو چیک کر کر کے لے پانچ ہزار کے نوٹ کو تو پرکھے آپ کے اس وقت سب سے بڑا نوٹ کون سا ہے پانچ ہزار کا میں اٹھ کے کہوں کہ نہیں جی پانچ ہزار سے چھوٹا کون سا ہے ہزار کا ہزار سے چھوٹا کون سا ہے پانچ سو کا پانچ سے چھوٹا کون سا ہے سو کا میں اٹھ کے کہوں نے جو سو کا نوٹ ہے نا یہ ٹوپر ہے دنیا ہسے گی میں آپ کو دوں گا نہیں کوئی لے گا کہ یہ سب سے بڑا نوٹ ہے بچے بھی سمجھتے ہیں میرے پاس ایک مہمان آئے پروفیسر کے بیٹے ہیں میں نے دعوت کری تو ماشاءاللہ ان کے بچے کو بڑا نوٹ دیا گیا اببو نے کیا کیا اس کو کہا کہ یار یہ نوٹ جو ہے نا یہ چھوٹا ہے آ تجھے بڑا نوٹ دوں انہوں نے اسے پانچ سو والا نوٹ لے کے پچاس کا نوٹ دے دیا فرق تو ایک سے فرق تھا اس نے اپنی ماں سے آکے پوچھا ماما یہ بابا نے مجھے کہا ہے کہ یہ بڑا نوٹ ہے یہ چھوٹا ہے لہٰذا جو مجھے ملا تھا وہ لے لیا ہے اور بڑا نوٹ مجھے دے دیا ہے ماں ہسنے لگی تو کہنے لگا دال میں کالا کالا ہے مجھے صحیح بات بتاؤ میرے پاس آیا دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس میں بات تو سمجھا گی کہ باپ نے کیا کہا ہے ظاہر ہے ماں باپ ہیں سمجھے لیکن اس بچے نے ایک منٹ کے لیے بھی باپ کو چپ نہیں ہونے دیا کہتا ہے اگلے دن جب تک میں نے وہ نوٹ نہیں دے دیا جو اس کو ادھر سے خرچی ملی تھی وہ سکول نہیں گیا کوئی یار تجھے ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی تعلیم میں گزر گئی تربیت میں گزر گئی جلسوں میں گزر گئی جلوسوں میں گزر گئی خطابات و بیانات میں گزر گئی تحریر و تقریر میں گزر گئی تو عدیب بھی بن گیا خطیب بھی بن گیا یہ نہیں جان سکا کہ تیرے مصطفیٰ پہ چھاؤں کس نے کر دی تھی پیرے کس نے دے دیئے تھے نہیں پتا چلا ابھی تک میں کچھ اور بھی کہنا چاہوں گا آگے چلتے ہیں اور تھوڑا مزید پڑھتے ہیں قرآن جب تذکرے کرتا ہے نا تو مجھے تھوڑا سا بتائیے دنیا کے سارے گھر مل جائیں سارے گھر کٹھے کر لو کالے غلاف لے آؤ ہر کوٹھے پہ ڈال دو بیت اللہ کا مقابلہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا جاؤ ساری دنیا کی نفری کلمہ پڑھنے والی لے آؤ میرے نبی کے صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں جاؤ اگر اس حقیقت کو مانتے ہو سارے دنیا کے شہر مل جائیں میکسیکو سے لے کے پیرس طلق سمجھے ہو میرے ایمان کا تقاضہ ہے ام القرآن بکہ مکہ دنیا کی ساری بستیاں کل کی بچی ہیں وہ سب سے پہلی جگہ جس کا تائین کر کے رب نے اپنا گھر جہاں رکھا کے عباد کروایا ہے مکہ جیسا مقام کسی اور شہر کا نہیں ہے اگر یہ حقیقت ہے تو دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ لے آؤ شریعت کہتی ہے کہ صدیق جیسا بڑا مقام کسی اور کا نہیں ہے اگر اس حقیقت کو مانتے ہو کہ سارے پہاڑ مل جائیں تور کوئی چھوٹا رتبے والا پہاڑ نہیں ہے جبل نور کوئی معمولی پہاڑ نہیں ہے غار سور والا پہاڑ معمولی پہاڑ نہیں ہے مگر ساری دنیا کی پہاڑیاں بڑے سے بڑے موٹے ورسٹ اکٹھے کر لیے جائیں صفہ مروہ کا مقابلہ اگر اس حقیقت کو مانتے ہو تو ساری دنیا کے وفادار اکٹھے کرلو صدیق جیسا وفادار کوئی نہیں ہے حضرات آگے بڑھئے میں نے بڑے بڑے ماجون دیکھے ہیں دکانے بڑی بڑی ہیں جاؤ سچا دوا خانہ بڑا دوا خانہ بڑے بڑے ایلوپیتی ہومیوپیتی سٹورز دوائیں مشروبات ماجونات بھرے پڑے ہیں قرآن کہتا ہے شہد جیسا کوئی ماجون نہیں ہے کیا خیال ہے مانتے ہو قرآن کی اس بات کو سارے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے موجود ہیں لیکن صدیق تیرا جیسا کوئی نہیں میں کیوں نہ یاد کرواؤں اگر ان حقیقتوں کو مانتے ہو یارو پھل سارے میٹھے بڑے بڑے میٹھے پھل ہیں مگر سردار عام ہے بڑے بڑے لائٹ میٹھے والے پھل موجود ہیں مگر انجیر ان کا چودری ہے کڑوے کسیلے زیکوں والے بڑے بڑے نامی گرامی مانے ہوئے پھل ہیں مگر زیتون سب کا امام ہے مانتے ہو کہ نہیں قرآن کہتا ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ اور اپنے علاقے میں عام سے بڑھ کے کسی کو رتبہ دیتے ہو ویٹ کرتے ہو کتنے کتنے مہینے تو یارو جسے رب رتبہ دے کے نبی کے مسلح پہ کھڑا کر کے ذکر کر دے کہ یہ میرے نبی کا یار ہے وَالَّذِي جَعَبِ صِدْقِ وَصَدَّقَبِ تو پھر یہ بھی ذرا تسلیم کرنا میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے پھول دنیا میں آئے ہیں رنگ برنگے آئے ہیں سائز پائے ہیں کلر کمال کے پائے ہیں جناب کہتے ہیں گلاب جیسا کوئی نہیں سرکار اگر گلاب جیسا کوئی پھول نہیں ہے تو میرے نبی کے رسول کے یاروں میں سے صدیق جیسا کوئی اور نہیں ہے اگر اس حقیقت کو مان بیٹھا ہے دنیا کے سارے پانی مل جائیں زمزم کا مقابلہ نہیں ساری الہامی کتابیں مل جائیں قرآن کا مقابلہ نہیں لوگوں سارے ملائکہ مل جائیں جبریل کا مقابلہ نہیں سارے دنیا کے ورق کتابوں کا مل جائیں قرآن کے ایک ورق کا مقابلہ نہیں ساری بستیاں مل جائیں ام القرآن کا مقابلہ نہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ صدیق کا بھی مقابلہ نہیں ہے حضرات چلتے جائیے پڑھتے جائیے دیکھتے جائیے میں نے بڑے بڑے پہرے دار دیکھے مگر نبی کا پہرہ جو غار میں صدیق نے دے دیا کون ہوگا بڑے بڑے لوگوں نے دیدار کرے مگر مصطفیٰ گود میں سوئے ہوئے ہوں اور دیدار صدیق کر رہے ہوں ایسا دیدار کوئی نہیں میں نے بڑی بڑی گودیں دیکھی ہیں لیکن جس گود میں مصطفیٰ مہوے آرام تھے ویسا کوئی جو ہے میں نے گود نہیں دیکھی لوگوں نے بڑے بڑے یار ملا کے سفر کیے لیکن وہ ہجرت کے سفر جیسا مجھے کوئی رفیق سفر نہ ملا سال بڑے ملے عام الفیل جیسا کوئی سال نہ نکلا غموں میں سے کوئی جیسے جو ہے وہ عام الحزن جیسا نہ نکلا مہینے بڑے تھے رمضان جیسا نہ آیا عشرے بڑے تھے ذلہجہ جیسا کوئی مقام نہ پاسکا راتیں بڑی ہیں جیسے لیلت القدر کا مقابلہ نہیں آہ بڑی بڑی قسمتیں اور براتیں لے کے آنے والے اور ذاتیں لانے والے مگر میرے نبی کے یاروں میں صدیق جیسی ذات کوئی نہیں ہے حضرات میں کیا کیا گنتا جاؤں گلکسیز کو دیکھوں ستاروں کو دیکھوں آسمان کے دامن میں بہت کچھ ہے مگر چاند جیسی لائٹ روشنی والا کوئی نہیں تیز روشنیوں میں سورج کا مقابلہ کوئی نہیں سیارے بڑے ملکوت میں لیکن زمین کے اوپر جیسے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاند کوئی نہیں اگر ان حقیقتوں کو جانتے ہو جاؤ مومنین کی فہرس دیکھئے صدیق سر فہرس عابدوں کی لسٹ میں آئیے صدیق جیسا عابد کوئی نہیں بڑے لوگوں نے گھروں میں مسجدیں بنائیں لیکن مکہ میں ساری مخالفتوں کے باوجود صدیق جو مسجد تیرے گھر میں تھی ایسی مسجد کہاں سے لاؤں انبیاء کے میں نے سارے یار دیکھے صدیق تیرے مقدر نرالے بڑے لوگوں نے کندو پہ بوجھ اٹھائے لیکن بار نبوت کو چلنے والے کندے تیرے کندو کا مقابلہ کوئی نہیں کوئے پیمائی کر کے بڑے ہزاروں لوگ پہاڑوں پہ چڑے مگر جب غار سور کی طرف تیرے قدم اٹھ رہے تھے ان قدموں جیسا کوئی نہیں صفائیاں بڑے لوگوں نے کریں مگر غار سور کی صفائی کرنے والے تیرے جیسا کہاں سے لاؤں نگاہیں بڑی ہیں مگر مصطفیٰ کا دیدار تنہائی میں کرنے والی نگاہ کہاں سے لاؤں ہم دم بڑے ہیں مگر طریقہ ہجرت کا ہم راہی اور ہم دم کہاں سے لاؤں مزدور بڑے ہیں مگر پیغمبر کے ساتھ مسجد نبوی کی مزدوری کرتے ہوئے ایسا مزدور کہاں سے لاؤں مالدار تو میں نے بڑے دیکھے ہیں لیکن سارے گھر کا صفائیہ کر کے محبوب کے قدموں میں رکھ دے ایسا صدیق کہاں سے لاؤں کرتے جائیے حضرات ایک ایک نکتے کے اوپر جو بھی دنیا میں سرے فہرست ہوگی ساتھ صدیق اکبر کا نام شریعت لے کے کھڑی ہوگی اب یہ تیرے دل پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا کہ تُو کیا کرتا ہے رب کی پسند محبوب کی پسند سوہ لاکھ صحابہ کی پسند جنابِ حیدرِ کرار کی پسند حسنینِ کریمین کی پسند تُو نے جسٹس کو لڑائی کے طور پہ سٹیج پہ پیش کر کے کہہ دیا وَالَّذِي جَاءَ بِسْصِدْكِ وَصَدَّقَ بِ آج بھی وَالَّذِي جَاءَ بِسْصِدْكِ وَصَدَّقَ بِ قیامت تک یہ رتبہ یہ عزاز اگر کسی کے نام ہے اور بلا فصل ہے تو وہ صدیقِ اکبر ہے اللہ ہمیں ان سے پیار اور محبت ہمارے ایمان کا حصہ بنا دے اکولکو لہذا وآخر دعوانا الحمدللہ ان الحمدللہ نحفده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مذللا ومن يذلل فلا حاديلا وَأَشْهَدُ اللَّا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ حضراتِ گرامی مشہور مقولہ ہے اور ساری دنیا مانتی ہے کہ یاروں کے یار بھی یار ہوتے ہیں اور دشمنوں کے دشمن بھی یار ہوتے ہیں یاروں کے دشمن بھی دشمن ہوتے ہیں جس ہستی نے ساری زندگی نبوت سے یاری نبھائی میں نے بڑے بڑے سسر دیکھے ہیں مگر صدیق تیرے جیسا سسر کہاں سے لاؤں بڑے بڑے ہمدم رفیق صدیق آئے آپ جیسا کوئی نہیں نکتہ نظر رکھا ہے زبردستی کا سودا نہیں پڑھئے گا دیکھئے گا چیک کیجئے گا بات دل کو لگے حقائق سو فیصد صحیح ہوں وہ مثالیں لے کر جو آپ دنیا کو لڑانے جا رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ایسے نہیں تھا جھوٹھی منگرت روایتوں پہ گزارا نہیں کریں دلیل کی اوپر جیئیں دلیل پہ مریں باقی انشاءاللہ اگلی ملاقات ہماری ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا والد صاحب کی وفات کے بعد مسلسلام دورفت رہی تو میں میڈیا کو زیادہ ٹچ نہ کر سکا لیکن دوست احباب انہوں نے ایک چیز وہ ہائلائٹ کیا کہ میں نے جنازے کے اندر پہلی تکبیر کے بعد باقی تکبیروں میں رفع یدین نہیں کیا تو یہ مسئلہ کیا ہے ویسے تو میں اشارتاً کنایتاً کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یہ ثابت نہیں ہے موقوف روایتیں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سے تو ہم نے تحقیق اور ریسرچ کی دنیا میں قدم رکھا ہی اس لیے تھا کہ آباؤ اجداد کی تقلید دین نہیں ہے بلکہ پیور خالصتاً جو کتاب اللہ سے سنت رسول اللہ سے آپ کے عمل اور سیرت اور عصوہ سے ملے ہم اسی کو لیتے اور اپناتے ہیں اگلی ملاقات میں انشاءاللہ میں اس پہ تفصیلی بات رکھوں گا کہ اہلِ علم کے ہاں یہ دو نظریے دو گروہ دو افکار دو سوچیں دو طرح کے عمل جو موجود ہیں اس میں اس کی حقیقت کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور اس کے دلائل طرفین کے انشاءاللہ العزیز احباب کی نظر کروں گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے کافی سارے دوست احباب بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں حادثات کی نظر ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اس سردی کے اندر کل ہی بے شمار بزرگوں کے جنازے دیکھنے میں آئے پرسوں بھی تو بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظتیں فرمائے یاد رہے کہ یہ ڈبل نمونیاں یا نمونیاں یہ شہادت کی موت ہوتی ہے اسے ذات جمب کہتے ہیں رسول سلم نے سردی میں نمونیاں میں پسلیوں کے چلنے سے فوت ہونے والے شخص کو یہ عزازی طور پر شہادت کا رتبہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے میں محفوظ فرمائے لیکن اگر کوئی اس کی نظر ہو کہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے رب کو پیارا ہوتا ہے تو ہمارا ان کے بارے میں انشاءاللہ حسن زن ہے کہ وہ کلمہ گو ہے یقیناً وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہے اللہ میرے وطن عزیز کی جس طرح کی بھی پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں بہرانوں کا شکار ہیں اللہ ہمیں اس سے نکالے ہمارے لئے آسانیاں فرمائے سبحانک اللہمہ وبحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکواتو سبحانک اللہ سبحانک اللہ